اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَقِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهِ وَاتَّقُوا اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ هُوَ الْتَوَّابُ الرَّحِيمُ سَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں فیضانِ محبت عام تو ہے عرفانِ محبت عام نہیں یہ کیا کہ دیا تو نے اَيْنَادَا فَيَّازِِ قُدْرَتْ عام نہیں تو فکر و نظر تو پیدا کر پھر کیا چیز ہے جو انعام نہیں عشق میں گوارا کر بے شرط شکست فاش اپنی دل کی بھی کچھ سادش ہے تنہا یہ نظر کا کام نہیں میرے مخترم بزرگو اور دوستو آج ہمارے معاشرے کے اندر حد درجہ بگار آ چکا ہے ہمارے معاملات رہن سہن زندگی گزارنے کے طور طریقے بلکل مفلوج ہو کر رہ گئے ہیں بھائی بھائی سے جدہ ہے اولاد والدین سے الگ ہے عیزہ اقربہ اپنے اپنے رشتہ داروں سے دور ہے چچا بھتیجے میں جھگڑا مامو اپنے بھانجے سے دور ہے غیبت چغل خوری بہتان نفرت عداوت دشمنی بدگمانیا جاسوسی یہ ہمارے معاشرے کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصد سے قبل جو حالات تھے چوری ڈکیتی زناکاری شراب خوری حرامکاری بدکاری بدگمانیا بلکل ویسے ہی حالات ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر پھر سے پنپنے لگے ہیں آج سب سے زیادہ فساد اور بگاڑ کی وجہ غیبت چغل خوری بہتان اور جاسوسی ہے جس نے معاشرے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے آپ سب سے پہلے یہ جانئے کہ غیبت اور بہتان کیا چیز ہے یہی سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کسے کہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکرکا اخاکا بیما یک رہو کہ تمہارا اپنے بھائی کے پیٹ پیچھے تذکرہ کرنا اور ایسا تذکرہ کرنا کہ اگر اس کو معلوم پڑ جائے کہ فلا مجلس میں یا فلا جگہ پر میرا ذکر کیا گیا تو وہ اسے ناگوار سمجھے برا سمجھے اس صحابی نے پھر عرض کیا اِن کان فی اخی ما اقول کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ برائی اور خرابی میرے بھائی کے اندر واقعاتاً موجود ہو جس کا میں نے بیان کیا پھر بھی یہ غیبت ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی تو غیبت ہے اور اگر وہ خرابی اور برائی تمہارے بھائی کے اندر موجود نہیں جس کا تم نے ذکر کیا تو پھر یہ بہتان ہو جائے گا اور بہتان جو ہے یہ غیبت سے بھی زیادہ سخت اور سنگین گناہ ہے بہتان کے متعلق جیسا کہ یہود و نصارہ و کفر و مشرقین اللہ پر پھر بہتان باندھتے ہیں قرآن کہتا ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ اَوْ كَذَّبَ بِآیَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بہتان باندھے اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے یقیناً یہ مجرم لوگ ہیں اور مجرم لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے اسی طرح یہود و نصارہ جو اللہ پر بہتان باندھتے ہیں یہود و نصارہ کے متعلق قرآن کہتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ عِبُنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى مَسِيحُ عِبُنُ اللَّهِ کہ یہود کہتے ہیں کہ وظیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں یہ دونوں اللہ پر بہتان باندھتے ہیں اللہ نے اس پر کوئی دلیل اور سند نہیں اتاری بغیر دلیل اور سند کے یہ بات کرتے ہیں اور دونوں مجرم ہیں حاضرین اگرامی غیبت اور بہتان آج ہمارے معاشرے کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے آج ہم غیبت اور بہتان کو گناہی نہیں سمجھتے حالانکہ جس طرح شراب خوری گناہ ہے حرامکاری گناہ ہے جس طرح زناکاری گناہ ہے اسی طرح غیبت اور بہتان بھی گناہ ہے اور غیبت یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے اور سخت گناہ ہے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا کہ زنا سے بھی زیادہ سخت اور سنگین جرم غیبت ہے صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زنا سے سنگین جرم اور زنا سے بڑا غیبت کیسے ہو سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت کرنے والا شخص اگر کسی کی غیبت کرتا ہے تو اس وقت تک اس کی معافی نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اس شخص سے معافی نہ مانگ لے جس کی اس نے غیبت کی اور غیبت کرنے والا شخص جب کسی کی غیبت کرتا ہے تو اس کے جو پہلے کے نیک عمل ہیں وہ مٹا کر اس شخص کے حصے سے کٹ کر اس شخص کے نامائے آمال میں لکھ دیا جاتا ہے جس کی اس نے غیبت کی اور زنا کرنے والا شخص جب زنا کرتا ہے تو یقیناً زنا بھی ایک سنگین جرم ہے اس کی سزا ملے گی اس کو لیکن اگر اللہ سے وہ توبہ کر لے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر روئے اور معافی مانگے تو زنا کرنے والے کی توبہ قبول ہو جاتی ہے اور زنا کرنے والے کا جو پہلے کی نیکی ہے اس کو ختم نہیں کیا جاتا حالانکہ غیبت کرنے والے کی جو پہلے کی نیکی ہے اس کو ختم کر کے اس شخص کے حصے میں ڈال دیا جاتا ہے جس کی اس نے غیبت کی اس لئے کہا گیا الغیبت واشد من الزنا کہ غیبت کرنا یہ زنا سے بھی سنگین جرم ہے سخت گناہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا کہ جب اس کا نام عامال کھولا جائے گا تو وہ اپنے نیک عمل کو دیکھ کر دنگ رہ جائے گا اور حیرت اور تعجب سے عرض کرے گا اے باری تعالی یہ عمل تو ہم نے کی ہی نہیں یہ عمل تو ہم نے کبھی کی ہی نہیں یہ ہمارے حصے میں کیسے آگئے تو اللہ رب العزت عرض کریں گے کہ تمہارے فلاں بھائی نے تمہاری غیبت کی تھی تو اس کے جو نیک عمل تھے اس کو کاٹ کر تمہارے حصے میں لکھ دیا گیا یہ وہی عمل ہیں تو غیبت کرنے سے اس دنیا کے اندر بھی غیبت کرنے والا شخص بدممہ شخص ہوتا ہے اور معاشرے کا سب سے رزیل شخص ہوتا ہے اور قیامت کے دن بھی اس کا سنگین جرم ہے جیسا کہ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ نبایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر زبان سے اقرار کر لیا اللہ کی وحدانیت کا اور رسول کی رسالت کا اور جن کے دلوں کے اندر ابھی تک ایمان راسخ نہیں ہوا ہے جو لوگوں کے عیبوں کو تلاش کرتے ہیں لوگوں کی برائیاں بیان کرتے ہیں یاد رکھو اگر تم لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑوگے لوگوں کے عیب کو اچھا لوگے اور معاشرے کے سامنے اسے اجاگر کروگے تو ایسے شخص کے عیب کے پیچھے خود خالق کائنات پڑ جاتے ہیں اور جس شخص کے عیب کے پیچھے اللہ رب العزت پڑ جائے اس کو اللہ رب العزت اس کے گھر کے اندر زلیل کرتا ہے تو غیبت اور عائد اور تحمت یہ سنگین جرم ہے اس دنیا کے اندر تو زلت کا سبب ہے ہی آخرت کے اندر بھی بہت سخت عذاب ہے اس کا جیسا کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کے سفر کے دوران میرا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جن کے ناخن سرخ تانبے کے تھے اور وہ اپنے ناخن سے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے میں نے عرض کیا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں تو جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر غیبت کیا کرتے تھے بہتان باندھا کرتے تھے لوگوں کے عیبوں کو تلاش کیا کرتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جو چغل خوری کیا کرتے تھے اور ان کی یہ سزا ہے میرے مخترم بزرگو اور دوستو غیبت کا تعلق خواہ کسی بھی چیز سے ہو غیبت کا تعلق خواہ اس کے زبان سے ہو یا بدن سے ہو یا اخلاق و اطوار سے ہو یا فعل و کردار سے ہو یا گفتار و رفتار سے ہو یا رہن سہن سے ہو یہ کھانے کی چیز میں آئے بنکاننا یہ بھی غیبت کے اندر داخل ہے اور غیبت یہ سود سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے سود سے بھی سنگین جرم ہے غیبت کرنا ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود تمام گناہوں کا مجموعہ ہے اور سود کا ادنا درجہ کا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے بدکاری کرے العیاد باللہ اور سود لینے اور دینے والوں کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا جنگ ہے جو سودی کاروبار کرتا ہے اور سود لیتا اور دیتا ہے قرآن کریم کے اندر اور کسی گناہ کے متعلق اعلان جنگ کا اعلان نہیں کیا گیا لیکن سودی کاروبار کے متعلق کہا گیا کہ سود لینے اور دینے والوں سے اللہ اور اس کے رسول کا جنگ ہے اور یاد رکھئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بدترین سود یہ ہے کہ بھائی اپنے بھائی کی غیبت کرے مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرے یہ سب سے بدترین سود ہے میرے محترم بزرگو اور دوستو قرآن کریم کی آیات سے اور اسی طرح احادیث مبارکہ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ غیبت اور چغل خوری کتنا بڑا گناہ ہے چغل خوری کے متعلق حضرت حزیبہ رضی اللہ عنہ ربایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا متفق علیہ ربایت ہے کہ لا يدخل الجنت قطعتن کہ چغل خور کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا چغل خوری اتنی بری چیز ہے اس لیے آج سے ہم یہ عہد کر لیں پکہ ارادہ کر لیں کہ آج سے ہم غیبت نہیں کریں گے جب تک آدمی کسی چیز کا عظم مصمم نہیں کر لیتا پکہ ارادہ نہیں کر لیتا وہ کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا آج ہم اگر ہمارا روزگار نہیں لگ رہا ہے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں شادی بیعہ میں حسب منشاہ انتظام نہیں ہو رہا ہے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں بیمار ہو گئے شفا نہیں مل رہی ہے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں کاروبار نہیں چل رہا ہے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں اگر بے چینی کسی چیز میں نہیں آتی تو دین کے معاملے میں نہیں آتی رات دن ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے رہتے ہیں لیکن ہمیں اس کی کچھ فکر نہیں ہوتی آخرت ہمارا تباہ و برباد ہو رہا ہے ہمیں اس کی کچھ فکر نہیں نمازوں کو ہم ترک کر رہے ہیں ہمیں اس کی کچھ فکر نہیں غیبت چغل خوری بہتان نفرت عداوت دشمنی ہمارے سینوں کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے لیکن ہمیں اس کی کچھ فکر نہیں حاضرین اگر آمی خطبے کے اندر جو میں نے آیت کریمہ پڑھی یا ایوہا الذین آمنوا جتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا آیو حبو احدکم ان یاکل لحماقی مائتا فکر اہتمو واتقوا اللہ ان اللہ ہوا التواب الرحیم اللہ رب العزت براہ راست اس امت کے مسلمانوں سے مخاتب ہیں اور کہہ رہے ہیں کہہ لوگو جو ایمان لائے بہت زیادہ گمان سے بچا کرو اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اور جاسوسی مت کرو چغل خوری مت کرو ایک دوسرے کے پیٹ پیچھے برائی بیان مت کرو کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت تھائے اس کو تو تم برا سمجھتے ہو اس لیے اللہ ہسے ڈرتے رہو اور یاد رکھو اللہ رب العزت بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے ہیں غفور الرحیم ہے اللہ کے سامنے نادم اور شرمندہ ہو اللہ تمہارے گناہوں کو ماف کر دیں گے چاہے وہ گناہ آسمان کے ستاروں کے مانند ہو چاہے وہ گناہ درختوں کے پتوں کے مانند ہو چاہے وہ گناہ ریت کے ذرات کے مانند ہو چاہے وہ گناہ سمندر کے جھاک کے برابر کیوں نہ ہو اگر تم سچے دل سے اللہ کے سامنے توبہ کر لوگے تو اللہ تمہارے گناہوں کو ماف کر دیں گے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے گناہوں کو ماف کرنے والا ہے یقیناً ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گناہ پر گناہ کرتے جائیں اور نادم اور شرمندہ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تو یاد رکھئے جہاں اللہ کی ایک صفت غفور الرحیم ہے توبہ قبول کرنے والے ہیں وہی اللہ کی دوسری صفت قہار بھی ہے جببار بھی ہے اللہ اگر پگڑ کرنے پر آ جائے تو انہ بطشرب بکل شدید کا مظاہرہ بھی کر سکتا ہے اللہ اگر پگڑ کرنے پر آ جائے تو انہ اقدہو علیم شدید کا بھی مظاہرہ کر سکتا ہے اس لیے گناہوں پر شرمندہ ہونا چاہیے نسان کو اللہ اسے توبہ کرنا چاہیے اور آج اسے پک کا ارادہ کر لیجئے عظم مسمم کر لیجئے کہ آج اسے ہم غیبت نہیں کریں گے چغل خوری نہیں کریں گے بہتان نہیں باندھیں گے نفرت نہیں پھیلائیں گے عداوت نہیں رکھیں گے اپنے بھائیوں کے سامنے انہیں برا بلا نہیں کہیں گے ان کے عائبوں کو تلاش نہیں کریں گے اور اپنے زبان کی بھی حفاظت کیجئے اپنے زبان کو بھی کنٹرول میں رکھ لیے اس لیے کہ زادہ تر گناہ جو ہوتے ہیں وہ اس زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں دیکھنے میں تو یہ زبان بہت چھوٹی سی چیز ہے لیکن ان کے جرائم بڑے بڑے ہیں جسمہو صغیرن وجرمہو قبیرن زادہ تر گناہ اسی زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں فسادات برپا ہو رہے ہیں اسی زبان کی وجہ سے گھر کے گھر تباہ و برباد ہو رہے ہیں اسی زبان کی وجہ سے قبائل کے قبائل برباد ہو رہے ہیں اسی زبان کی وجہ سے اس لئے اپنی زبان کی حفاظت کیجئے کچھ بولیے تو سوٹ سمجھ کر بولیے غیبت مت کیجئے کسی کی اور ہماری گھر کی جو عورتیں ہیں غیبت کی سب سے زیادہ بیماری عورتوں کے اندر ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ دو چار عورتیں ایک جگہ جمع ہو اور کسی کی برائی بیان نہ کر رہی ہو عیب جوئی نہ کر رہی ہو غیبت اور چغل خوری نہ کر رہی ہو اس لئے خود بھی غیبت سے بچئے اپنی گھر کی عورتوں کو بھی بچائیے انہیں بھی بتائیے کہ غیبت کرنے والا شخص سب سے بدنما شخص ہوتا ہے اور غیبت کرنے والے کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت کرنے والے کی معافی نہیں جب تک کہ اس شخص سے معافی نہ مانگ لے جس کی غیبت کی اور چغل خوری کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا خود نبی اکرم کا ارشاد ہے لا يدخل الجنت اقتاتن کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے چغل خوری سے بہتان سے نفرس سے عداوس سے دشمنی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہنے کی توفیق اتا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاءُ موسیقا موسیقا